پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام ارشد شریف ایک پاکستانی صحافی مصنف اور ٹی وی نیوز اینکر پرسن تھے ان کی پیدائش بائیس فروری انیس سو تیہتر کو کراچی میں ہوئی ان کے والد محمد شریف پاک گہریہ کے کمانڈر تھے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز انیس سو تیرانوے میں ایک فری لانس کے طور پر کیا جب وہ ابھی طالب علم تھے انہوں نے قائدہ عظم یونیورسٹی اسلامباد سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی آلسٹر یونیورسٹی لندن سے ماسٹرز ان میڈیا سٹیڈیز کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی ان کی پہلی میڈیا ملازمت ہفتہ وار اخبار پلاس کے ساتھ تھی انہوں نے انیس سو نینانوے میں کالم نگار ریپورٹر اور مینیجنگ ڈیریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی ارشد شریف نے انیس سو نینانوے میں دین نیوز اور دو ہزار ایک میں ڈیلی ڈان میں شمولیت اختیار کی انہوں نے لندن پیریس سٹراسکبر اور کیل سے معروف پاکستانی خبر سائنہ داروں کے لیے ریپورٹنگ کی وہ دو ہزار بارہ میں آگاہی اوارڈ کے فاتحے تھے ارشد شریف آج نیوز اور دنیا ٹی وی میں بطور ڈائریکٹر نیوز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں وہ دو ہزار گیارہ میں ڈان نیوز کے بیرو چیف کے طور پر بھی کام کر چکے تھے ارشد شریف نے دو ہزار چودہ میں اے آر وائی نیوز پر اپنا پروگرام پاور پلے شروع کیا اور یہ پروگرام بہت مشہور ہوا پروگرام میں بحث کرنے کی بجائے ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی گئی اور قومی اور بینہ لوگ قومی خبر سائداروں خاص طور پر برطانیہ کے لیے ملک میں بہت سے سیاسی واقعات کا جائزہ لیا 23 مارچ 2019 کو انہیں صحافت میں ان کی خدمات پر صدر پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا وہ اپنی تحقیقی صحافت کے لیے جانے جاتے تھے ارشد شریف 2022 تک میزبانی کے شعبے سے وابستہ تھے اور آخری دنوں میں اے آر وائی نیوز پر پروگرام پاور پلے کے لیے میزبانی کر رہے تھے اگست 2022 میں ان کے ایک پروگرام کی وجہ سے ان کی اے آر وائی کی ملازمت چلی گئی جس کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے ارشد شریف نے دفاع اور خارج عامور میں مہارت کے ساتھ قبائلی لاکھوں میں تنازیات کا جائزہ لیا پروگرام پاور پلے کے لیے ارشد شریف بطور اینکر اور عدیل راجہ نے بطور پروڈیوسر 2016 کے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ آف دی ائر کا اوارڈ جیتا 2018 میں ارشد شریف نے کرنٹ افیر اینکر آف دی ائر کا اوارڈ جیتا تھا ارشد شریف نے ناظرین کو ایک نیا ذائقہ دیا جہاں وہ دستاویزات کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے تھے ان سکرین پر ڈال کر ناظرین کو دوسر معلومات فراہم کرتے تھے اس کے ساتھ بددوانی کے شواہد بھی دکھاتے تھے یہ صحافت کا ایک نیا انداز تھا جو ان سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ان میں سے زیادہ تر معلومات اصل دستاویزات کو بتائے بغیر ذرائع سے ہوتی تھیں جن پر وہ اپنی کہانی کے بنیاد رکھتے تھے اگست میں پولیس نے ارشد شریف سمیت اے آر وائے کے صحافیوں اور سی ای او کے خلاف مقدمہ ترج گیا مقدمے کے اندراج کے بعد ارشد شریف کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے چلے گئے چوبیس اکتوبر دوہزار بائس کو ان کے خاندانی ذرائع سے سوشل میڈیا پر یہ خبر ملی کہ کینیا نیروبی سے کچھ دور ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے صحافیوں صحافتی تنظیموں سیاسی رہنماؤں غرض تعمام طبقوں کی طرف سے ارشد شریف کے بہمانہ قتل کی مضمت کی گئی وہ ایک بہت ذہین اور پڑے لکھے صحافی تھے چاہے وہ بین الاقوامی سیاست ہو یا معیشت وہ پڑھتے تھے سنی سنائی بات پر وہ یقین نہیں کرتے تھے وہ سہراحت اور بے باقی میں بھی ایک مثال تھے وہ اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخ ادب اور شائری سے بھی مدد لیتے وہ موسیقی اور گیتوں سے بھی اپنے تاثرات بیان کرتے تھے وہ پاکستان کے عاشق تھے وہ قانون کی بالا دستی کے حامی تھے وہ آئین پاکستان کو ایک مقدس دستاویز جانتے تھے صداقت اور سچائی کے بیان میں وہ خوف کے دریاب پار کر جاتے تھے وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے وہ آزاد خارجہ پالیسی کے حامی تھے وہ ایک ترقی کرتا ہوا خوشحال پاکستان دیکھنے کے عرض مند تھے وہ شائستگی سے بات کرتے اختلاف رائے برداشت کرتے کئی ٹیو پرگراموں میں دیکھا گیا کہ ان کو چپ رہنا بھی آتا تھا انہوں نے گولہ باری اور گولیوں کی برستی بوچھاڑ میں سرحدوں سے ریپورٹنگ کی وہ شدید سردیوں میں شدید گرمیاں میں مختلف محاذوں پر کوریج کرتے تھے سمندر بھی ان کی پہنچ سے دور نہ تھے پاک فوج سے شدید محبت کرتے تھے اسی لیے وہ جانتے تھے کہ پاک فوج آئین پاکستان کی حدود میں اپنا پیشاورانہ کردار ادا کرتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ